السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب ویورز کیسے ہیں میرے تمام دوست دوستو جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا لکوے والی ویڈیو میں کہ نیکسٹ ویڈیو جو میں لے کے آؤں گا وہ اس پر ایک تھنڈا پانی پیجنز کے لیے بہت اور کلاس پانی لے کے آرہے ہیں آپ کے لیے اور یہ پانی جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ 50 ڈگری پر بھی کبوتر کو بٹھا دیں گے تو کبوتر کو گرمی نہیں لگے گی کبوتر ہیٹ نہیں ہوگا کبوتر جس کا گلہ یوں یوں کر رہا ہوتا ہے ہاک رہا ہوتا ہے مطلب اس کو تاؤ لگ جاتا ہے یا اس طرح کا پرابلم ہے یا گرمی کی وجہ سے اس کو کچھ پرابلم ہوگی وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تو دوستو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا ویڈیو کو واج کریں لافت تک ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ میں لافت میں آنے والی ویڈیو کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی میں آپ کے کمیٹس بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے جو مجھے پہلی ویڈیو میں کمیٹس کیے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ نیکٹ ویڈیو جو ہے میں نے پانی پر جو بنائی ہے وہ میں آپ کو اس کا پورا طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کا یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے پلانا ہے اور آپ کے اس کا کیا فیدے ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں بلال سناور بھائی نے میسیج کیا کہ صادق بھائی بہت شکریہ آپ کا چینل بہت اچھا چل رہا ہے تینکیو بلال بھائی اللہ آپ کو ترقی دے بلال بھائی کے یہ الفاظ ہیں بہت شکریہ بلال بھائی اس کے بعد حیدر بوسم صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو دانے نکلتے ہیں اور پندرہ یا بیس دن بعد مر جاتے ہیں کوئی نسکہ بتائیں آپ کی مہربانی ہوگی حیدر بھائی اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس سے پہلے ایک دو ویڈیو بنائی ہیں آپ میرا چینل کھولیں اس میں میرے دو چار ویڈیو پیچھے دیکھیں اس میں میں نے اس کا نسکہ بتایا ہوا ہے میرے ویڈیو میں تقریباً نسکے ہوتے ہیں آپ انہیں کھول کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بچوں کے دانے کے بارے میں اس کا پتہ چل جائے گا اس کے بعد ہمارے عبید خان صاحب ہیں اسلام علیکم صادق بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرے برڈ آپ کے بتائے ہوئے عمل پہ ہیں چل رہے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے انشاءاللہ بہت جل نیکسٹ ویڈیو کا ویڈ کروں گا اللہ پاک آپ کو ترقی دے اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آمین بہت شکریہ عبید بھائی اللہ تعالی آپ کو بھی ترقی دے اور اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے دوستو آج گرمی بہت زیادہ ہے روزہ بھی ہے اور شگر کا مریض ہوں لیکن میں نے مجھے تین چار دن سے مسلسل کالز آ رہی تھی کہ صادق بھائی تھنڈے پانی پر ویڈیو بنائیں تو میں بنا نہیں پا رہا تھا آج میری ویسے بھی تھوڑی طبیعت خراب تھی لیکن میں نے دوستوں کی خواہشات پر ویڈیو بنا رہا ہوں میں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پوری واج کیا کریں یہ ایک کول ویڈیو سوری یہ یوٹیوب والوں کا وہ میسی تا سید محمد حمزہ وہ زبردست سر ان کا میسیج آیا زبردست بہت شکریہ حمزہ بھائی اس کے بعد وسیم منصور صاحب ہے ماشاءاللہ بہت اچھا علاج بتایا صادق بھائی کبوتروں کو تاؤ لگنے کی علامات بتائیے جی تاؤ جب کبوتر کو تاؤ لگتا ہے یہ جو ہے وسیم بھائی نے سوال کیا ہے کبوتروں کو تاؤ لگنا یعنی کہ جب وہ کبوتر پانی بہت سپیٹ سے پیتا ہے زیادہ پیتا ہے دانہ نہیں کھاتا اور پانی پینے کے بعد وہ اپنی گردن کو اکڑا لیتا ہے اور اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور صرف پانی ہی پیتا رہتا ہے دانہ نہیں کھاتا اس سے کہتے ہیں اس کو تاؤ لگ جائے ہیں تو اس کے لیے یہ جو آج میں پانی بنا رہا ہوں یہ بہت فائدہ مند ہے یہ آپ کے کبوتروں کو انشاءاللہ تاؤنی لگے گا نزلہ خاصی یہ وہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا بہت اچھا پانی ہے جو گرمی کی وجہ سے نزلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو دوستو آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ بہت اچھا پانی لے کے آئے ہوں یہ آپ نے ویڈیو پوری ضرور ضرور دیکھنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد ہمارے دوست ہیں بلال خان صاحب ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے صادق بھئی اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور تمام میرے دوستوں کو اللہ پاک سلامت رکھے بہت شکریہ اس کے بعد حسام سپاری صاحب ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صادق بھئی اس کے بعد عاصف مغل صاحب ہیں مجھے اپنے ویڈیو پوری ایڈ کر دیں عاصف بھئی بہت شکریہ میں نے آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کر دیا ہے آپ کا میں نے یہ میسیج پڑھ لیا تھا ندیم گوشی صاحب ہیں اس کے بعد اللہ پاک آپ کو سلامت زندگی دے اللہ پاک لمبی زندگی دے بہت شکریہ ندیم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھے میری یہ دعائیں ہیں سب دوستوں کے لئے اس کے بعد پھر عاصف رضا صاحب ہیں کہ جو کبوتر پانی بہت ہی زیادہ پیتے ہیں اس سے تاؤ کہتے ہیں جی عاصف صاحب نے بھائی کا ایک کمیٹس دیا ہے کہ جو کبوتر پانی زیادہ پیتے ہیں اس کو تاؤ کہتے ہیں ٹھیک شکریہ عاصف صاحب اس کے بعد سادت بلال سادق بھائی پوکس یا زہرباد کا علاج تو بتائیے جی سادت بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے میری ہر ویڈیو میں آپ چیک کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا علاج ملے گا زہرباد کا بھی اور یہ جو پوکس وغیرہ نکلتے ہیں ان کا علاج میں نے بتایا ہوا ہے اس کے بعد محمد عرشد صاحب ہیں انہوں نے بولا ہے نائی صادق بھائی اس کے بعد نفیس حسین صاحب ہیں بھائی جزاک اللہ آپ کو اللہ سلامت رکھے ویری ویل ڈن برو بہت شکریہ بھائی آپ کو بھی اللہ پاک سلامت رکھیں نفیس صاحب اس کے بعد ندیم گوشی صاحب دوبارہ میسج کر رہے ہیں نائیس ویڈیو اس کے بعد آصف مغل صاحب ہیں پھر ہیں صادق بھائی بہت عالی علاج بتایا ہے آپ نے بہت شکریہ صادق بھائی بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اس کے بعد سبحان اللہ ماشاء اللہ والے ہیں نائیس کا میسج آیا ہے اس کے بعد جہانزیب خان صاحب ہیں ویری گوڈ بھائی بہت اچھا آپ نے بنایا ہے جہانزیب خان ککے زائی بہت شکریہ جہانزیب بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آصف رضا صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں صادق بھائی آپ کمال کی ویڈیو بناتے ہیں بہت شکریہ آصف بھائی اور اس کے بعد ہمارے پاکستان اور انڈین پیجن کی طرف سے انہوں نے بتایا ہے بھائی میرا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں نے آپ کا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور سلامت رکھیں تو اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں ان کا کازمی صاحب ہیں لاہور سے ہیں کازمی صاحب وہ بہت اچھا ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے مجھے کمیٹس کیا ہے ان کا جو ہے آئی کے کیٹل کے نام سے آئی کے کیٹل کے نام سے ہینس فارم ہے اور آئی کے کیٹل کے نام سے ان کا پیجن فارم ہے ماشاءاللہ ان کا یہ چینل بھی ہے سبسکرائب کریں اسے ہینس کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے لاہور میں ہیں ان کا بہت بڑا فارم ہے پیجنز کا بھی ہے اور ہینس کا بھی ہے اور ان کو وہ فارمنگ کرتے ہیں تو کازمی صاحب کے لیے آپ سب لوگ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آئی کے کیٹل کے نام سے ہے ان کا وہ میں تو 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 جی دوستو یہ ہمارے دوست کازمی صاحب آئی کے کیٹل فارم لاہور والے ان کا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا آج جس مقصد کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا ویوز دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی میں نے دانا پانی کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے تھنڈے پانی کا بتاؤں گا اس سے آپ اپنے برڈز کا پانی پلائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے برڈز کو گرمی نہیں لگے گی آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں میں گرمی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں پسینے آ رہے ہیں یہاں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے ملتان میں ملتان سٹی سے ہوں اور یہاں پر گرمی کا آپ کو سب کو پتا ہے پاکستان میں کہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ بڑھتی ہے دوستو زورہ وزٹ کریں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں دکھائیں جی بچے نکلے ہو میں ان کو میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بچے نکلے ہو میں چھنکے جی یہ ہمارے ادھر بھی جوڑے بیٹھے ہو ہیں نیچے بھی ہیں ادھر بھی ہیں یہ دیکھیں جی یہ پھر انڈے دے دی ہیں اور یہ بچے بھی نکلے ہو میں ماشاءاللہ بھی سے ان پر پیلے گل ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ مادی انڈوں پر بیٹھے ہو یہ بھی نیچے بچے نکلے ہو ہیں یہ دیکھیں جی یہ میرے لالوں نے انڈے دیو میں ہیں یہ کاسنی ہیں یہ بھی لال ہیں کانٹے کش ہیں یہ دیکھیں جی اس نے انڈے دیو میں دوستو یہ میرا پورا سیٹ اپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوپر سے نیچے تک یہ دیکھیں جی میرے کاسنی نے بچے یہ بھی دیو میں نیچے یہ میرا کاسنی ہے کانٹے کش پیلے گلوں میں اور اس نے مادی دوستو یہ کاسنی پیلے گلوں میں یہ پشوری ہے یہ لال بند شراز بیٹھے ہو میں یہ میرا دوسرا مطلب اندر میرا جو ہے وہ یہ دوسرا breeding سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں سارا دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس کیجئے گا میں آپ کے نیکسٹ بھی کمیٹس انشاءاللہ کمیٹس کا ریپلائے کروں گا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دو پنجرے اوپر بڑے بڑے نظر آرہ یہ سیٹ اپ بھی ہمارا ہی ہے یہ اصیل چکھے سارے میں اپنی پھلی ویڈیو میں بھی بتایا یہ میں آپ کو سارا دکھا رہا ہوں یہ میری پوری چھت کو میں نے فریم کیا ہو گا یہ دیکھیں میں دوسرے پورشن میں آگیا ہوں یہ پوری چھت کو میں نے فریم کیا ہو گا یہ میں نے یہ بنائیا ہو گا یہ سارا سمان پڑھا ہو گا جو میں آپ کو دکھاؤ گا اور بتاؤ گا ٹھیک ہے دوستو تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا یہ میرے خمرے بھی رکھتے ہو گئے مجھے اچھا لگتا ہے خمروں کا رکھا ہو گا تو دوستو پینسل پین اور کوپی لے لیں اور چیزیں لکھ لیں کیونکہ آپ کو کمیٹس میں پریشانی ہوتی ہے پوچھنے میں بتانے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ ہے نیلو فر کے پھول ہیں یہ نیلو فر کا پھول ہے آپ نے ایک بیس روپے کا نیلو فر کا پھول لینا یہ بیس روپے کی ہیں اس کے بعد یہ غلاب کی پتیاں ہیں یہ بھی بیس روپے کی لی گئی ہیں یہ سندل کا بور ہے یہ بھی میں نے بیس روپے کا خریدہ ہے یہ پانچ لیچیاں پڑی ہوئی ہیں یہ پنیر ہے یہ میں بیس روپے کا خریدہ ہے اس میں یہ پانچ ایٹم ہیں سب سے پہلے نیلو فر اس کے بعد غلاب کی پتیاں اس کے بعد یہ سندل کا بور اور پنیر یہ آپ نے کتنا لینا ہے یہ دیکھا ہے یہ آپ نے لی 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 پانی لی لی نا ہے یہ آپ کی توٹل چھ چیز ہو گئی ہیں نیلو فر کا پانی اور لاچ اور پانی یہ آپ کی توٹل ہو گئی ہیں چھ چیز آپ نے یہ والا اتنا سا دو لیٹر پانی کے اندر یہ ڈال دینا ہے آپ نے اس طرح ہاتھ سے اتنا یہ لی نا ہے اور اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کے اندر یہ ڈال دینا یہ آپ نے غلاب کی پتیاں ڈال دی اور یہ سندل کا بھور ہے یہ بھی آپ نے ایسے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ بھی ایک چھوٹکی بھر کے ڈال دی تھوڑی سے اور بھی ڈال دی یہ آپ نے سندل کا بھور ڈال دیا دوستو میرا روزہ ہے لچی میں ایسے ڈال دینی ہے اس کے اندر دوستو یہ پانچ لچیاں آپ نے یہ ڈال دی کچھ لچیاں سخت ہوتی ہیں وہ مو سے توڑنی پڑ جاتی ہے بہرحل میں مو سے نہیں توڑ سکتا میری پرابلم ہے اللہ تعالی مسلمان کو حمد دے طاقت دے روزہ رکھنے یہ دیکھیں یہ گر جاتی ہے یہ گر آ سخت میں یہ بنی لچی بھی ڈال دی اب آپ اس میں کیا کریں گے یہ پانیر آپ نے اس کو بھی ایسے کرنا ہے یہ آگیا یہ پانیر بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے یہ پانیر بھی آپ نے دوستو اس میں ڈال دینا ہے جو دوستو یہ پانچوں چیزیں ہم نے پانی میں ڈال دی ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کا ڈھکن کہا گیا بھئی چلیں ڈھکن لگا کر اس کو میں بعد میں دیکھ لیتا ہوں دوستو یہ پانچوں چیزیں آپ نے اس میں پانی میں اس پہ ڈھکا لگا کر آپ نے یہ شام کے ٹائم بنانا ہے اور اس کو جا کے فریج میں رکھ دینا ہے اچھی طرح پیتے رہیں پھر اگلے دن جب آپ آئیں پانی ختم ہوگا پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس کو آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر پھر آپ نے اس کو بنانا ہے میرا دس لیٹر پانی لگتا ہے اس سے بھی زیادہ لگتا ہوگا تو میرا دوستو اس سے فائدہ کیا ہوگا ہاں میرے وہ بھائی جو کبوتر اڑاتے ہیں جن کے کبوتر پرواز کرتے ہیں لڑتے ہیں یا جو کبوتر اصیل جنہوں رکھیوں ہیں جو ہوا میں اوپر جاتے ہیں ان کے لیے یہ پانی اتنا زبردست پانی ہے اس پانی کو تین دن دینے کے بعد آپ کبوتر اڑائیں اور کبوتر لمبی چوٹ لے گا بلکل بارہ بجے دھپہر میں اڑائیں گے تو کبوتر کا مو نہیں کھلے گا دوستو یہ پانی بہت اچھا ہے بہت زبردست پانی ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ سب دوست میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں نیکس ویڈیو انشاءاللہ بہت اچھی بناؤں گا